بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بیسر مکرم تھرڈ یار آف ہجرت 624 ایڈی ہم اس ویڈیو میں ہجرت کے تیسرے سال کے بارے میں سٹڈی کریں گے دوسرے سال کے بارے میں ویڈیو اپلوڈڈ ہے میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک سینڈ کر رہا ہوں لائف ان مدینہ مدینہ کی زندگی یہ جواب ہے سوال کا ایکسپلین کے بیان کریں تھرڈ یار آف ہجرت 624 ایڈی ہجرت کا تیسرا سال بیٹل آف اہد ہجرت کے تیسرے سال اہد کی جنگ ہوئی آفٹر دا ویکٹری ان بدر مسلمز ان اسلام گین اسٹرونگ پوزیشن ان بیسٹ ان مدینہ جنگ اے بدر کی فتح کے بعد مسلمان اور اسلام کا مدینہ میں اثر و رسوک بڑھ گیا اور اسلام کا بول والا ہونے لگا ان مدینہ ایمپورٹنٹس ہیڈ بگن تو رائز اور مدینہ کی اہمیت ایک بستی کی اہمیت اسلام کے نام سے بہت تیزی سے عروج پر جانے لگی جب مسلمانوں کا عروج مدینہ میں ہونے لگا تو قریش کے سرداروں نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ایک بڑی تریٹ کے طور پر اس کو فیل کیا قریش تھا کہ اگر مسلمان مدینہ میں مضبوط ہوتے چلے گئے تو یقیناً ان کی سیاسی استحقام کو اس سے نقصان پہنچے گا وہ وجوہات جس کی وجہ سے جنگ اہد ہوئی یعنی کہ قریش کے لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ان کے بہت بڑے لیڈرز ایک سال پہلے جنگ بدر میں ہلاک ہو چکے تھے بائی مسلم مسلمانوں کے ہاتھوں تو ان کے جو بچے تھے یعنی ان کی نسل کے لوگ ان کے بچے یہ چاہتے تھے کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے نمبر دو قریش wanted to secure their political and economical status in عرب قریش یہ چاہتے تھے کہ بچائیں اپنا سیاسی اور پیسے کا جو اسٹیٹس ہے معاشی عرب کے اندر which was accepted to decline after the defeat in بدر جو کہ یہ قبول کر لیا تھا انہوں نے بدر کی شکست کے بعد ان کا political اور economical سیاسی اور معاشی جو حق تھا جو استحقام تھا وہ برباد ہو رہا تھا عرب کے اندر قریش didn't want to accept the majority of muslim اور قریش وہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کی اکثریت اور عروج برداشت نہیں کر سکتے تھے پھر وہ دن آیا کہ جب finally three thousand fully armed and well-equipped people left مکہ to مدینہ for getting revenge in اوہد کہ تین ہزار کیا فوج مکمل ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتا ہے مدینہ کی طرف تاکہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے سکے اوہد کے مقام پر والی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and followers decided to meet enemies out of مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے followers کا یہ فیصلہ ہوتا ہے مشاورت کے بعد کہ ہم یہ جنگ مدینہ سے باہر لڑیں گے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا اس لیکچے کے بارے میں تو آپ وارسنم نمبر پر رابطہ کریں سبسکرائب دس چینل لائک اور شیئر دس چینل بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے بہت مہربانی ابھی آپ سبسکرائب پھر دیں یہ میری محنت کا صلاح ہوگا یہ سبسکرائب سبسکرائب شیئر دس چینل کینلی کمیٹ ویڈیو دس کمیٹ سیکشن یہ ایک شورٹ سا لیکچر تھے جس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ جنگ احد کیوں ہوئی اور تیسرے سال یہ سبسکرائب بڑا